بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبائی کرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق نمبر سٹھ سٹھ ہے جس میں ہم اسم فاعل کو پڑھیں گے چونکہ گزشتہ اسباق میں ہم نے فعل ماضی اور مزارع کو پڑھا تھا اور اسے سمجھایا تھا فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں اور اس کے جو افعال ہیں اس کی شکل ہم نے بتا دی تھی زہبا اب زہبا کے بعد زہبا علف لگا دیتے ہیں تصنیہ بن جاتا ہے زہبو وا اور علف لگا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے جمع اس کے بعد پھر ہم زہبت یعنی وہ ایک عورت گئی دو عورتیں گئیں تو ہم یہاں پر علف لگا دیں گے زہبتا اس کے بعد جمع کے لئے ہم لگا دیں گے زہبنا وہ ساری عورتیں چلی گئیں تو اس طرح غائب کے چھ سیغے ہم نے سیکھے تھے اس کے بعد ہم نے مخاطب کو دیکھا تھا اور وہاں پر ہم نے پڑھا تھا زہبتا آپ چلے گئے دو چاہیے تو ہم نے زہبتوما لگا دیا تھا اگر آپ سارے چلے گئے یعنی جمع کا سیغہ ماضی میں مخاطب کا تو ہم نے زہبتوما لگا دیا اسی طرح اگر مؤنس چاہیے تھا تو ہم نے کیا کیا وہاں پر زہبتی تاکہ نیچے زیر لگایا تھا اور جب ہم کہیں گے آپ دو عورتیں چلی گئیں تو ہم نے زہبتوما اس کو اسی طرح کیا جس طرح یہ مذکر مخاطب تصنیہ ہے اچھا اگر تم سب عورتیں ہم اس کو خطا آپ سب عورتیں چلی گئیں تو ہم نے کہا تھا زہبتونا یہاں پر نون مشدد لگے گا زہبتونا تو چھ مذکر کی ہوئی یعنی چھ غائب کے سیغے اور چھ مخاطب کے سیغے چھ اور چھ بارہ ہوئے دو متقلم کے رہ گئے تھے وہ بھی ہم نے سمجھا دیئے تھے کہ زہبتو میں گیا تھا علی المدرستی زہبتو علی المدرستی اچھا ہم سب گئے تھے تو ہم نے سمجھایا تھا کہ ہم نون علفنا لگاتے ہیں نون علفنا لگائیں گے زہبنا ہم سب چلے گئے تھے تو یہ چھ اور چھ بارہ اور دو ملائے ہم نے تو کتنے ہوئے چودہ کل چودہ سیغے ماضی کے ہم نے پڑے تھے اور اسی طرح چودہ سیغے ہم نے مزارے کے پڑے تھے ماضی گزرا ہوا زمانہ مزارے جس میں ہم ہیں حال اور استقبال کا معنی اس میں پایا جاتا ہے جس کی مثال آسان سے ہم بتا دیں یزہبو وہ ایک آدمی جا رہا ہے یا جائے گا اچھا میں جا رہا ہوں ازہبو میں جا رہا ہوں یا جاؤں گا ہم جا رہے ہیں نون لگا دیں گے نہ ازہبو ہم جا رہے ہیں یا جائیں گے تو اس کے پڑھ لینے کے بعد ماضی اور مزارے کے پڑھ لینے کے بعد ہمیں ضروری تھا کہ ہم فاعل کو بھی سمجھتے فاعل کیا چیز ہے فاعل کا سمجھنا نہایت ضروری تھا اس لیے ہم نے اس کے لیے ایک سبق رکھا جس کا نام ہم نے فاعل رکھا یعنی کام کرنے والا یعنی ہم دو طرح سے کہہ سکتے ہیں ایک تو ہم نے سیکھا ہوا ہے انا ازہبو میں جا رہا ہوں یا جاؤں گا انا اشربو میں پی رہا ہوں یا بعد میں پیوں گا ادرسو میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھوں گا تو یہ تو فعل مزارے متکلم کا سیغہ ہوا اسی طرح نزہبو بھی ہم نون لگائیں گے تو ہم سب جا رہے ہیں اس کو ہم نے سمجھ لیا لیکن اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسم فاعل کو سمجھیں تو اسم فاعل کے لیے ہم نے ذاہب کا وزن لانا ہوگا فعل وہی ہوگا ذال ہا اور با صرف اور صرف ہم اس کے شروع میں لگا دیں انا انا ذاہب میں جا رہا ہوں اسم فاعل یعنی جانے والا کام میں کر رہا ہوں اسی طرح انا شارب شارب میں پی رہا ہوں علماء پانی انا آکل میں کھا رہا ہوں کھانا یعنی اس کا جو وزن ہے وہ ہوگا فاعل اس وزن پر آپ کوئی بھی فعل اٹھائیں گے اور اس طرح بنا دیں گے تو اس کا معنی اس میں فاعلیت یعنی کام کرنے والا اس کا معنی پایا جاتا ہے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں سو رہا ہوں اور ہم نے ماضی میں پڑھاتا ناما وہ ایک آدمی سو گیا ینامو وہ سو رہا ہے یا سوے گا یہ ماضی ہے اور یہ مزارے ہے لیکن میں اس میں فاعل بنانا چاہتا ہوں کہ آدمی خود کہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کے لئے ہم نے اس کا وزن لینا ہے نائم فاعل نائم فاعل دیکھو اسی وزن پر ہے میں چاہتا ہوں کہ میں کہوں میں بیٹا ہوں یا میں بیٹا ہوا ہوں میں بیٹا ہوا ہوں جس کا ماضی ہم نے پڑھاتا جلسا جلسا زیدن زید بیٹ گیا یجلسو زیدن زید بیٹ رہا ہے یا بیٹے گا اب مجھے یہ بتائیں اگر میں کہوں کہ میں بیٹا ہوا ہوں تو اس کے لئے کیا کہیں گے اس طرح تو نہیں کہہ سکتے انا اجلسو میں بیٹ رہا ہوں یا بیٹوں گا میں بیٹا ہوا ہوں یہ کام ہو چکا ہے اس کے ساتھ میں ابھی یعنی متعلق ہوں میرا رابطہ ہے وہ ہوگا تو اس کے لئے ہم لیں گے جالسن انا جالسن میں بیٹا ہوا ہوں انا دارسن میں پڑھ رہا ہوں یعنی میں اس لائن سے یعنی میرا رابطہ ہے اور تعلق ہے یہ کام میرے میں ہو رہا ہے تو اسی طرح ہم اس افعال کو سمجھ سکتے ہیں آئیے ذرا اس کو ایک مثال اور سے سمجھتے ہیں یہاں پر ہم نے تین مثالیں لکھ دی ہیں آپ اس کو سمجھیں کتابہ یہ فعل ماضی ہے یعنی اس آدمی نے لکھا ماضی میں یکتبو وہ لکھ رہا ہے یا لکھے گا کاتبن لکھنے والا کاتبن لکھنے والا اس میں وہی وزن ہے جو ہم نے پیچھے بتایا فاعل اس کا ہونا لازمی ہے ہر اس میں اس کو آپ فاعل بنا رہے ہیں قرآ کو ہم نے پڑھا تھا آپ کہیں قرآ احمد قرآ احمد الکتاب احمد نے کتاب کو پڑھا یہاں پر کہیں یقرآ احمد الکتاب احمد کتاب کو پڑھ رہا ہے یا پڑھے گا احمد قارئن الکتاب احمد پڑھنے والا ہے قارئن پڑھنے والا کاتبن لکھنے والا احمد قارئن الکتاب احمد پڑھنے والا ہے کتاب کا دیکھیں اسی طرح مثلا عابد عابد ناصر المظلوم عابد نسرت کرنے والا ہے مدد کرنے والا ہے المظلوم مظلوم کی مدد عابد مظلوم کی مدد کرنے والا ہے دیکھو یہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں نصر عابد المظلوم عابد نے مظلوم کی مدد کی ماضی میں کر لی نصر عابد المظلوم عابد نے مظلوم کی مدد کر لی ینصر عابد عابد ینصر مدد کرتا ہے المظلوم کی مدد کرتا ہے یا کرے گا تو ماضی کا معنی بھی سمجھیں مزارے کا بھی سمجھیں اور ساتھ میں اسم فاعل کو بھی سمجھیں کہ کام پر جو کھڑا ہوا ہے جو کام کرنے والا ہے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں تو آپ اس درس کو بخوب سمجھیں انشاءاللہ اندہ لیکچر میں ہم سیغت العمر یعنی جس سے ہم حکم دیتے ہیں اس کو سمجھیں گے اس کے ساتھ پھر ہمارے تمام جو سیغے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے پھر ضروری ہوگا کہ ہم تمام مضبع کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں سنیں اور دہرائیں اور جملے بنائیں تاکہ ہمیں یہ اساسی چیزیں یاد ہو جائے بنیادی السلام علیکم ورحمت اللہ